عدل یہ ہے دونوں کو برابر کرنا ایدلو و اکربو لتقوی انصاف کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے پھر یعنی عدل یہ ہے کہ کسی جگہ کسی نے مسئلہ وراست کا مسئلہ ہے اب تو بہت سے قوانین بن گئے اس میں یہ ہے کہ اچھا جی بہنوں سے لکھوال گیا ہے حصہ وہ دون سے دھمکی سے کسی بھی طرح سے یہ غلط بات ہے اب جو قانون بنا ہے میرے نزدیک وہ بہترین ہے کہ اس کے نام کیا جائے پہلے حصہ یا اس کو ادا کیا جائے پھر اس کے بعد اس کا دل چاہے تو دے دیں جب اس کو ملا ہی نہیں اور اس کو یہ امید بھی نہیں کہ ملے گا کہ اچھا بجائے میں اس کے اپنے تعلقات خراب کروں چلو بھئی میں نے بھی ڈرک بیا اس بات سے اور میں اس میں ایک درمیان میں ایک بات اور یہ دوستوں کے لیے کہ شریعت نے دین نے وراست کا جو حکم دیا ہے اب اس میں ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں خاص طور پر کہ اچھا جی کٹھے رہ رہے ہیں چلو رہتے رہیں دیکھیں گے کہ جب تیسری نسل میں بات آتی ہے تو اگر ایک شخص کی اولاد میں پانچ لوگ ہیں اور اگر یہی ایوریج رکھی جائے تو ان سے آگے پچیس لوگ ہو جائیں گے کیا وہاں مشکل درپیش ہوگی یا نہیں اور وہ یہ ایک بات اور ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی نہیں جیتے ہیں اپنے لیے نہیں جیتے ہیں ہم دوسروں کے لیے جیتے ہیں کوئی بھی کام اچھا وہ فران کیا کہے گا ہائے ہائے میری تو ناک کٹ جائے گی میرا تو یہ ہو جائے گا شریعت کے معاملات میں نہ کوئی ناک کٹتی ہے اور نہ اس کا احساس ہونا چاہیے جہاں کہیں اب وہ تقسیم ہو جانی چاہیے رہیں بے شک ہی کٹھے یہ چیزیں اس میں عدل یہ ہے کہ بیلس کرنا دونوں میں انصاف یہ ہے کہ اگر ایک زیادتی کر رہا ہے یا طاقتور ہے تو اس سے کمزور کا حق لے کر دینا معنی تقریباً وہی بنت ہے کہ وہ بھی بیلس کرنے میں ایک بات آئے گی یا مثلا میں نے جس طرح یہ براست کی مثال دی ہے ایک شخص کسی کو کہتا ہے کہ بھئی یہ میرا بھائی ہے یہ ضرور آور ہے اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے یہ میرا حصہ نہیں دے رہا یہ عدل ہوگا یہ عدل ہوگا اب دیکھئے والدین کا اپنی اولاد کا درمیان عدل کا حکم ہے وہاں انصاف کا حکم نہیں ہے وہاں عدل کا حکم ہے کہ اپنی اولاد کا درمیان عدل کرو عدل سے کام لو یعنی عدل یہ ہے کہ اگر ایک کو سو دیا ہے تو دوسرے کو بھی سو دو یہ عدل ہے انصاف یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک کو سو دیا دوسرے کو پچاس دیئے تو ان دونوں کو بیلنس کرنا اگر 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 موسیقی